آپ یہ دیکھئے کہ میں دو مثالیں دوں گا انسان اس کی عقل محدود ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس unlimited knowledge ہے یا میری عقل جو ہے وہ لا محدود ہے unlimited ہے infinite ہے کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تو ہر انسان کی عقل محدود ہے بڑے سے بڑا scientist ہو اس کے پاس بھی ایک limited knowledge ہے اس کی عقل بھی limited ہے لیکن اس limited knowledge اور limited عقل کے اور capacity کے باوجود انسان نے کیا کیا ایجاد نہیں کر دیا اس نے computer ایجاد کر دیا بہت بڑے بڑے devices اور super computer ایجاد کر دیا اب آپ یہ دیکھئے کہ دو computers کو یا دو devices کو آپ آمنے سامنے رکھیں اور دونوں کا bluetooth on کر دیں تو بہت آسانی کے ساتھ آپ ایک device سے دوسرے device میں data transfer کر سکتے ہیں اب اگر کوئی آدمی یہ کہہ کہ نہیں یہ کیسا ممکن ہے بھئی دو device کو ہم نے الگ الگ رکھا distance پر اور ادھر سے data ادھر transfer ہو گیا ادھر سے image ادھر transfer ہو گئی یہ کیسا ممکن ہے میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا تو کیا آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے چونکہ آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے لہٰذا یہ بات درست ہے ایسی اس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ایسا نہیں آپ تسلیم کرے نہ کریں data تو transfer ہوگا اس لیے کہ bluetooth کی جو technology ہے وہ موجود ہے دونوں devices bluetooth capable ہیں دونوں میں bluetooth لگا ہوا ہے لہٰذا ایک device سے دوسرے device میں bluetooth کی مدد سے یا shared app کی مدد سے یا wi-fi کی مدد سے ہم اگر data transfer کریں تو وہ transfer ہو جائے گا آپ مانے نہ مانے آپ کے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی ایسے ہی super computers is وہ دنیا بنا رہی ہے super computers two بنا رہی ہے چونکہ data بہت زیادہ ہے اور دنیا چاہتی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں data بہت کم وقت کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer ہو جائے اس کے لیے super computers چاہیے تاکہ data کی transfer کیا rate اور ratio زیادہ ہو تو ایسے ہی وہی جو آتی ہے یہ بلا تشبیح میں ایک بات کر رہا ہوں صرف مثال بیان کرنے کے لیے تاکہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہی possible نہیں ہے میں ان کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں وہی جو ہے وہ دراصل ایک data ہے جو اللہ کی طرف سے جبریل کو جبریل علیہ السلام کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کو transfer ہوا ہے تو اگر دو devices جن کو انسان نے اپنی محدود knowledge اور اپنی محدود capacity اور عقل کی بنیاد پر design کیا ہے بنایا ہے اگر ان دو devices میں data transfer ہو سکتا ہے تو پھر جبریل علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام تو اسلام ان دونوں کے درمیان data transfer کیوں نہیں ہو سکتا کسی کو کیا اشکال ہے اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے کوئی آدمی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی یعنی نظر نہ آئے اور data transfer کر دے ایک بات دوسری بات یہ ہے دوسری مثال دیتا ہوں یہ ہے hypnotism کی حالانکہ وحی hypnotism نہیں ہے لیکن ایک انسیکلوپیڈیا ہے world family انسیکلوپیڈیا آن لائن موجود ہے اور اس میں ایک article ہے hypnotism کے اوپر ایک scientist گزرا ہے 18th century میں اس کا نام ہے James Brade James Brade ایک British scientist ہے اور اس نے hypnotism کے اوپر باقیدر research کی ہے اور hypnotism کے مختلف stages ہیں اس میں ایک stage یہ آتی ہے کہ ایک انسان جو hypnotism میں ماہر ہوتا ہے وہ دوسرے انسان کے حواس اور اس کے senses کے اوپر مکمل قابو پا لیتا ہے اور جو وہ اس کو اس سے کہلوانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے جو اس کو وہ دکھلانا چاہتا ہے سامنے والا انسان وہی دیکھتا ہے تو جو hypnotism کر رہا ہے وہ سامنے ایک انسان کو لٹائے گا اور اس طرح کا عمل کرے گا اس طرح کا process کرے گا کہ اس process کی بنیاد پر جو لیٹا ہوا شخص ہے وہ وہی دیکھے گا کہ جو process کرنے والا دکھانا چاہتا ہے وہ وہی سنے گا جو وہ سنانا چاہتا ہے وہ وہی کہے گا جو کہلانا چاہتا ہے جب تک یہ تحقیق جیمز بریٹ نے نہیں کی تھی اس وقت تک دنیا مادہ پرست لوگ materialistic لوگ اس کو مانتے نہیں تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے لیکن اس نے research paper شائع کیا یہ research paper پورا کا پورا ورلڈ فیملی انسیکلوپیڈیا میں موجود ہے اور آج پوری جو scienceی دنیا ہے وہ hypnotism کے عمل کو تسلیم کرتی ہے تو ذرا بتائیے کہ ایک عام انسان دوسرے عام انسان کو کہ حواس کے اوپر اور census کے اوپر قابو پا لیتا ہے اور اس کو جو بتانا چاہتا ہے جو کہلوانا چاہتا ہے وہ کہلا دیتا ہے جو دکھانا چاہتا ہے وہ دکھا دیتا ہے اگر یہ possible ہے اور دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا تو جس ذات نے انسان کو بنایا ہے کیا اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنے کلام کو کہلوا دے تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ جو atheist ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مانتے ہیں چونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن وہی جیسی عظیم الشان چیز کو نہیں مانتے دیتا ٹرانسفر کے دور میں کہ جہاں ہر انسان جو scientist نہیں ہے محض اس کے پاس ایک چھوٹا سا phone ہے وہ بھی دن رات دیتا ٹرانسفر کرتا ہے اس دور میں جبکہ دیتا ٹرانسفر کرنا کوئی عجوبہ نہیں رہ گیا ہے وہی ٹرانسفر ہونے میں لوگوں کو شک ہو رہا ہے تو اب کسی کو شک ہو نہ ہو اس سے reality